کوئی بے قصور انوسنٹ کوئی لیڈی یا بچہ یا کوئی آدمی اگر کئی ویسپورٹ میں مارا جاتا ہے ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے اور اسلام اس کے بہت کڑے الفاظ میں اس کی نندہ کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہر مذہب کو ہم سمجھیں اور کسی بھی مذہب کا ہم اس کو بلیم نہ دیں آتنگواز سے بلکہ ہم اس کی گہرائی تک پہنچے ہر واقعے کی تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں کسی کو گالی دینے کا بھی حکم نہیں ہے کسی سے نفرت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے وہاں پر آتنگواز اور ویسپورٹ کی تو رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ نہیں ہے ہمیں اس بات پر فخر ہے شکریہ اب میں بلانا چاہوں گے ڈاکٹر ویشنوات پانڈے پی آرو بناراز ہندو یونیورسٹی راج کے سبح کے مکہ تھی عمر سنگھ جی سنسط کی ماننی سدسیا اور مشہور اداکاراج جیابردہ جی منچ پر ویراجمان ویچارک بدھجیوی اور آپ سب سمست ویچاروان سروتاگڑ میں اپنی بات بہت سنچھےپ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم آج جو یہاں بہت سارے ڈاکٹر ویچارک ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں لیکن میں کیول دو تین باتوں کی طرف مانی عمر سنگھ جی اشارہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ سب کو شاید پتا ہے کہ آج بھی وہ نو مرت شریر بمبئی میں رکھے ہوئے ہیں جو 26 بائی 11 میں مارے گئے تھے اور ان کو کوئی بھی مسلمان دفن کرنے کے لیے کسی قبرستان میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے وہ ان کو یہ نہیں مانتا کہ یہ کوئی شہید لوگ ہیں اور ان کو وہ کیول ایک قاتل کے روپ میں دیکھتے ہیں یہ بات بھی ہم کو جب اس پر کسی طرح کی ہم چرچہ کرتے ہیں تو ہم کو یاد رکھنا چاہیے لیکن شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں اور اس وجہ سے کرنے کو مجبور ہیں کہ وہ ایک مائنارٹی ہیں اور باہر کے دیشوں میں جو آتنک کی دہشت پھیلائی جا رہی ہے اس میں مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ جو پوری آتنک واد کے اردگیر جو بہنس چل رہی ہے ان بہنس کے اپنے سندرب ہیں اور ان کی سندرب کی اپنی ایتیہ سکتہ ہے میں کیول اس طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں اس میں کوئی ہندو ہو یا کوئی مسلمان ہو یا کوئی کسی اور جات سے تعلق رکھتا ہو وہ بات بہت گاؤڑ ہے ابھی ہم لوگوں نے بشویدیالے کاش ہندو بشویدیالے کے سنستھاپک مہامنا مدن مہنمالوی کہ جب سمپونڈ مانگ میں نکالنے کے لیے ان کے وچاروں کی گھرائی سے جانج پرتال شروع کی ہے تو بہت سارے تتھ مانی امر شنگ جی سامنے آئے میں آپ کا دھیان آکرشت کرانا چاہوں گا کہ ہمارے نیتا ڈاکٹر رام منوحر لہیہ بہت پہلے جو دھارمک آستھا کے سبھی دھرموں میں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے جوز ہوں جو سبھی دھرموں کے گن ہیں ان کی بات انہوں نے کہی اور کہا کہ ان کا سمنویہ ہونا چاہیے اور ان کو ترجیہ دی جانی چاہیے لیکن کہیں ہم راستے سے ہٹک بھٹک گئے اور اس بھٹکاؤ کے پیچھے آپ سب کو میں سمنٹ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے اتحاس کی جو اداتتہ تھی اس کو چھوڑ کر کے انگریجوں نے ہمارے خلاب جو شادی سرچی ہم اس میں پھنس گئے جو نئی بحث دھرم نرپیکچتہ کے بارے میں آئی ہے دھرم نرپیکچتہ کی جو پریبھاستہ تھی وہ پشچن کی لادی ہوئی ہمارے اوپر تھی اور ہم بہت دیر تک اس میں بہتے رہے دھرم نرپیکچتہ کے بارے میں جو اب تازی بہنس اکادمیز میں ہو رہی ہے ان میں دھرم جو ہے وہ ان کا ایک کیندری اصطل ہے دھرم کو نکار کر کے کوئی دھرم نرپیکچتہ جیویت نہیں رہ سکتی ایسا ہمارے سبھی وچارک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم ہی وہ کیندری وندو ہے جن پہ راج ستہ کا سنچالن کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے ہم کو نئی اوڈھارنا اور نئی پریبھاستائیں گڑھنی پڑیں گی یہ اس بات پہ کبھی یہ ایک لمبی چرچہ کا ویشہ ہے کبھی بہت موقع ملا تو میں وستار سے اوما ایسے آ یوجن کرتے رہتے ہیں اور ایسے جو بنیادی پرشن ہیں انہوں نے کھڑے کیے ہیں ہم آگے ان پہ اور سلسلے وار وستار سے بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کی جو نئے ادھین ہوئے ہیں ابھی ایک آکسفورٹ کے پروفیسر ہیں مکیتی تھی جی وہ انہوں نے آجمگڑ کی پرشت بھومی میں ہی وہ ادھین کیے اور یہ بتایا کہ سلسلے وار کس طرح سے کالونیل سرکار نے ایک انیس سو وی شتابدی میں کوئی ایک گھٹنا کو ہر دش ورش کے بعد ایک اس طرح سے روپانتریت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر ہم نہ رہیں تو ہندو اور مسلمان اس دیش کے آپس میں لڑ کر کے اور کٹ کر کے مر جائیں گے یہ جو کمنل کنسٹرکشن تھا اس کمنل کنسٹرکشن پہ جو نئے ادھین ہو رہے ہیں وہ چاہے اتر بھارت کے ہوں اور چاہے دٹھین بھارت کے ہوں ان سب میں بار بار بات یہی آتی ہے کہ مسجد کے آگے باجہ باجہ آ رہے تھے یا وہ جنہوں نے نومی کا جلوس نکالا تو اس میں گوشت پھیک دیا گیا یہ سب جو کمنل کنسٹرکشن ہیں یہ کمنل کنسٹرکشن ہماری جو انگریج سرکار تھی ان کے بنائے ہوئے تھے اس بات کو جب تک ہم بہت شدت سے اور گھرائی سے نہیں سمجھیں گے یہ سامپردائکتہ کی یا یہ بٹوارے کی بنیاد ہمارے بیچ میں سے نہیں ہٹے گی میں اپنی جو مہان شکشیت ہیں مدن مہن مالوی جن کے بارے میں مجھے دیکھ کر بہت آشیر ہوا تین مورتی میں میں کچھ جانج پڑتال کرنے گیا تھا کہ جہاں کانگریس مہان کانگریس ادھکشوں کی تصویر لگی ہے اس پہ مدن مہن مالوی کی ایک بھی تصویر نہیں ہے وہ چار بار کانگریس کے ادھکش تھے اور ایک ماتر نیتا تھے کانگریس میں جو اٹھارہ سو چھیاسی سے انیس سو چھیالیس تک پورے راستی آندولن کے دوران موجود تھے یا جو علیگرڈ وشویدیال آندولن کے جو سنستھاپک تھے اور جو انہوں نے کیا مسلمانوں کی شکشہ اور ان کے آدھنکی کرن کے لیے ان کی چرچہ جس روپ میں کی جانی چاہیے تھی وہ ماننی مکتی تھی جی نہیں کی جاتی نہ علیگرڈ وشویدیالے اس کام کو کرتا ہے نہ کاشی ہندو وشویدیالے اس کام کو کرتا ہے بلکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاست لے آنے کی کوشش ہوتی ہے تو میں نے یہ بات کیول اس لیے اٹھائے کہ جب تک ہم سانسکتک بندوں کی تلاش نہیں کریں گے جو ہماری ساری ایکتہ کے آدھار ستم ہیں تب تک ہم شاید ان بنیادی رہیں گے اور یہ مدبھید نہیں میٹیں گے کیول یہ کہنے بھر سے کہ مسلمان آتنکوادی نہیں ہے یا فنڈامنٹلیسٹ نہیں ہے یا نریند مودی فنڈالا فنڈامنٹلیسٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ لوگ تو جب موقع پڑھیں گے جو اس طرح کے آدھتی ہوتے ہیں جیسا میں نے آپ کو کمنل کنسٹکشن کے بارے میں بتایا تو تب تب وہ لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے لیکن جب ایکتہ کے ان مول بندوں ہوں کہ ہم تلاش کر کے ان کی جوردار آواج جیسا ڈاکٹر لوہیا نے بار بار کہا ایک سانسکتک آسمتہ کو پورے دیش میں جب تک نئے سیرے سے پریبھارشت کر کے ستھاپیت نہیں کر لیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ان مول سمسیہوں کا سمادھان ہم کر پائیں گے سو سر پہ مطروں میں کیول اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ سب کا بہت دین مرد اور ہمارے بیچ میں وسیمت نومانی صاحب عالی جناب عمر سنگ جی ہندوستان کے عظیم رہنما سماجی زندگی کو پردہ سیمی پہ مختلف رنگ پہ ترجمہ کرنے والی عظیم اداکارہ جے پردہ جی عالم اسلام کے عظیم مفکر مفتی مکرم صاحب میرے عزیز بھائی عبد الحمید نومانی صاحب ترپاتھی جی منچ پہ بیٹھے ہوئے تمام دانشور خاتین و حضرات مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہایت الجے اور سلگتے ہوئے عنوان پہ مجھے اپنی باتیں کہنے کا موقع ملا مجھے بہت خوشی ہے کہ عمر سنگ جی یہاں پر تشریف فرما ہے اس لیے کی ایسی عظیم شخصیتیں جو سیاست میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے سماج کے روخوں کو مورتے ہیں ہندوستان کی تحضیب و تمدن میں انگرائی پیدا کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس لیے میں جو بھی بات کہنے جا رہا ہوں وہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں آپ اپنے جملوں اپنی تقریروں کی ذریعہ سماج کے ماحول کو بدلنے کی چھمتا یگتا رکھتے ہیں وہاں میری چند باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ اسلام ٹیروریزم نہیں سکھاتا